اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ زمر کا تعارف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام آیات ایک ہتر اور تیہتر سے معقوض ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زمر آیا ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہ ساد کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے جس مضمون پر سابق سورہ ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے اس کا آغاز ہوا ہے سورہ ساد کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن دنیا والوں کے لیے ایک عظیم یاد دہانی ہے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے کہ آخرت شدنی ہے اور سب کو ایک ہی رب حقیقی کے آگے پیس ہونا ہے تو جو لوگ آج اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ بہت جلد اس کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اب اس سورہ کی تلاوت کیجئے تو اس کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوتا ہے کہ خدا عزیز و حکیم نے یہ کتاب نہائیت احتمام سے اس لیے اتاری ہے کہ لوگوں نے اللہ کی توحید کے بارے میں جو اختلافات پیدا کر رکھے ہیں ان کا فیصلہ کر دے تاکہ حق واضح ہو جائے اور جو لوگ اپنے فرضی دیوی دیوتاؤں کے بل پر آخرت سے نچنت بیٹھے ہیں وہ چاہیں تو وقت آنے سے پہلے اپنی آقبت کی فکر کر لیں اسی پہلو سے اس میں توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں سرک اور شرکا کی تردید بھی فرمائی گئی ہے اور قیامت کے دن مشرقین کا جو حشر ہوگا اس کی تصویر بھی کھینچی گئی ہے سورہ کی بنیاد توحید پر ہے اور اسی تعلق سے اس میں قیامت کا بھی بیان ہوا ہے یہ سورہ اس قرب کی ان صورتوں میں سے ہے جو کشم کشے حق و باطل کے اس دور میں نازل ہوئی ہیں جب حجرت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے چنانچہ بعد کی صورتوں میں یہ مضمون تدریجاً واضح ہوتا گیا سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا چار خدا عزیز و حکیم نے یہ کتاب توحید و شرق کے معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قول فیصل کی حیثیت سے اتاری ہے تو لوگ اللہ واحد ہی کی عبادت و اطاعت کریں عبادت و اطاعت کا حقیقی حقدار وہی ہے جو لوگ دوسرے معبودوں کو خدا کے تقرب کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں اگر وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور وہ یاد رکھیں کہ اللہ جھوٹوں اور ناشکروں کو بامراد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے عرفہ ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے یا بیٹیاں بنائے وہ بالکل یقتہ اور ساری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے آیات پانچ تا آٹھ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے غایت اور حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے رات اور دن کی آمد و شد سورج اور چاند کی گردش اس کے حکم سے ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کی پرورش کا سامان کیا ہے وہی خالق وہی رب وہی اپنی تمام کائنات کا علم رکھنے والا اور اس کا مالک ہے تو لوگ اس کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں لوگ یاد رکھیں کہ اللہ لوگوں کی بندگی اور شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں سب کی واپسی خدا ہی کی طرف ہوندی ہے اور اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا خدا سب کے بھیدوں سے واقف ہے اور وہ سب کا کچھا چٹھا ان کے سامنے رکھتے گا لوگوں کو جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو خدا کو پکارتے ہیں لیکن جب وہ مسئیبت دور کر دیتا ہے تو اس کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں گویا کبھی اس سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں آیات نو تا اکیس اللہ کے جو بندے توحید پر ایمان لانے کے جور میں اپنی قوم کے اشرار کے ہاتھ ہوں ظلم و ستم کا حدف بنے ہوئے تھے ان کو فوج و فلاح کی بشارت اور یہ پیغام کہ اپنے ایمان پر جمع رہو اگر یہ زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی تو اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ بے حساب عجر دیتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے شرک اور مشرقین سے برات کا اعلان مشرقین کو عذاب کی وعید اور توحید پر قائم رہنے والوں کو کامیابی کی بشارت آخر میں ان لوگوں کو تنبیخ جو اپنی دنیاوی زندگی کے غرور میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے آیات بائیس تا پینتیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی کہ اس قرآن کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کی فطرت کا نور زندہ ہے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے رسولوں کی تقلیب کرنے والی قومیں دوچار ہوئی ہیں قرآن نے ہر پہلو سے توحید اور شرک کی حقیقت نہائیت واضح طور پر بیان کر دی ہے جو لوگ اب بھی اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آیات بتیس تا بھاون آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتمنان دھیانی کہ اگر یہ لوگ تم کو اپنے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے وہ جس رحمت سے مجھے بہرہ مند کرنا چاہے گا کوئی مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا اور اگر وہ کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی دوسرا اس سے مجھے بچا نہیں سکتا پس تم اپنی جگہ کام کرو میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس عمر کی وضاحت کہ زندگی اور موت تمام تر اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو جو لوگ باطل صفات کی امید پر جی رہے ہیں انہیں بتا دو کہ صفات اللہ کے اختیار میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اس کے لیے دعا کی تلقین ان کی تدبیر ان کے کچھ کام نہ آسکی یہی حشر ان کا بھی ہونا ہے رزق و فضل سب اللہ کا دیا ہے اس وجہ سے ہر ایک پر اللہ ہی کا شکر واجب اور یہی توحید کا تقاضہ ہے آیات 53 تا 61 لوگوں کو یہ تذکیر کہ خدا سے مایوس ہو کر دوسرے شریک اور سفارشیوں کا دامن پکڑنا جائز نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف فرجو کرنا چاہیے وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے پس خدا کی پکڑ سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اس بہترین کتاب پر ایمان لائیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کی ہدایت کیلئے اتاری ہے ورنہ ایک دن وہ ایمان کی حسرت کریں گے وہ اپنی محرومی پر اپنے سر پیٹیں گے لیکن وقت گزر جانے کے بعد ان کے لیے یہ چیز کچھ نافے نہ ہوگی آیات 62 تا 75 خاتمہ سورہ جس میں پہلے یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ عبادت کا حق دار صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی ہر چیز کا خالق ہے اور اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مشرقین کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہی وحی آئی ہے کہ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا اس کے تمام عمل ختم ہو جائیں گے اس کے بعد مشرقین کو ملامت کہ ان لوگوں نے خدا کی شان بلکل نہیں پہچانی یہ فرضی معبودوں کی صفات کے بل پر جی رہے ہیں حالانکہ جس وقت سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی دفتر کھولا جائے گا نبیوں اور گواہوں کی تلبی ہوگی اور لوگوں کے درمیان بلکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے بعد اہل دوزخ اور اہل جنت کے حالات کی تفصیل بیان ہوئی ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تاروف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تاروف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ